اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیاز گیل اور ابھی آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں میں تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے ہمارے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین فیوچر کے نام سے گرین فیوچر کے نام سے یہ شوروم ہے اور ابھی ہم آپ لوگوں کے یہ شوروم وزرٹ کروائیں گے تو چلیے ہمارے ساتھ موسیقی 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 جی تو ناظرین ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں کے اندر سے ان کا نام پوچھتے ہیں اسلام علیکم سلام جی کیا نام ہے سلام بسم اللہ الرحمن جی میرا نام افتخار من ملک ہے ہمارے شوروم کا نام گرین فیوچر ایوی ہے تو سر ہمیں بتائیں کہ جو لیکٹرکس بائک آج کل پاکستان میں ٹرینڈ آیا ہے تو یہ کیا چیز ہے ان کی مطلب سٹنگ کپیسٹی کتنی ہے بیٹری کی کیا لائف ہے یہ چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں آپ ہمیں تھوڑی سی انفرمیشن دیجئے گا جی شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائیں اور ای بائک کو الیکٹرک بائک کو پرموٹ کرنے میں آپ کردار ادا کر رہے ہیں اس میں یہ سمجھے کہ آپ صرف اپنے پاکستانیوں کے نہیں پورے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں یہ آپ کا انیشیٹیو بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس میں جو اینا پوری ہلپ آؤٹ کریں اپنی پروڈکٹ کے متعلق نولیج دیں تاکہ آپ پاکستان کو آگاہ کر سکیں کہ اس وقت آنے والا وقت پیٹرول بائک سے الیکٹرک بائک پر کس را شفت ہو رہا ہے جی ماشاءاللہ تو ابھی ان سے پوچھتے ہیں کہ ان بائک کے بارے میں تو سر آپ میں بتائیں کہ اس کی جو بیٹری ہے اس کی لائف کتنی ہے بلکہ اصل میں جو الیکٹرک بائک ہے اس میں ڈیفٹرنٹ موڈل ہیں ڈیفٹرنٹ ورائیٹی ہے اس میں ایسے ہے کہ جیسے ہم ڈیلر ہیں جوڈٹا الیکٹرک بائک ہے ماشاءاللہ جو کہ پاکستان کا پہلا لائسنس جافتہ کمپنی ہے اور ان کی بائک کو نمبر بھی لگتا ہے تو ہم ڈیلر ہیں گجرانوالہ میں ماشاءاللہ تو مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کہ اس کی سیٹنگ کپیسٹی کیا ہے اس کی سپیڈ کیا ہے ٹاپ سپیڈ کیا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں ڈیپ لی گائیڈ کیجئے گا جلکوٹی جی ایڈی سیونٹی جو جولٹا کی بائک ہے اس کی سیونٹی سپیڈ ہے اور ایک چارج میں سیونٹی کلومیٹر ہی چلتی ہے اور اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ تین سال کی لائف ہے اور دو لوگ بڑے آرام سے بیٹھ کے سیونٹی کلومیٹر ایک چارج میں ڈرائیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کا ساؤنڈ بلکل بھی میرے خیال سے نہیں ہوگا کیونکہ اس میں اس لنسر وغیرہ تو لگا نہیں ہے تو اس کے حساب سے پولوشن بھی کافی کم ہوگی پاکستان میں تو ہمیں اس کی موٹر کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا کہ وہ اس کا کیا سسٹم ہے یہاں پہ بلکو ٹھیک ہے اس میں اس طرح ہے کہ جو الیکٹرک بائک ہے اس میں الیکٹرک سے مراد یہ ہے کہ اس کی چارجنگ آپ کریں گے بیٹریوں کو چارج کریں گے اور بیٹریوں ڈرائیو کریں گے موٹر کو ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ نہ تو ساؤنڈ ہے نہ اس کا کوئی پولوشن ہے اور کسی قسم کا جو سائیڈ افیکٹ جیسے کہہ سکتے ہیں جو معاشرتی طور پر وہ نہیں ہے اس کا ٹھیک ہو گیا تو ابھی چلے آپ لوگوں کو بائک کا ریویو بھی کرواتے ہیں تو بہت شکریہ سر جی تو ابھی ہم آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جو ان کے پاس الیکٹرک بائک جولٹا کی مجھود ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس اور بھی کافی زیادہ الیکٹرک سکوٹیز ہیں بائک ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں تو جی سر بتائیے گا دیکھئے یہ جولٹا کی الیکٹرک بائک ہے جے ای سیونٹی ڈی اس میں یہ دیکھئے آپ کیمروزن دکھانا چاہے تو یہ آپ دیکھیں یہ اس وقت موٹر سٹارٹ ہے اور سٹارٹ ہونے کے باوجود کوئی ساؤنڈ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھئے نیچے چیک کیجئے میں صرف جسٹ اس کو اس کو آن کرتا ہوں اور گاڑی ڈرائیو پہ چلی جاتی ہے کوئی اس کا ساؤنڈ نہیں ہے کوئی اس کے پولوشن نہیں ہے کسی قسم کی اور یہ بائک جو ہے نا دو لوگوں کو لے کے ڈرائیو کر سکتے ہیں آپ اور سیونٹی کلومیٹر ایک چارج کے اندر بڑے آرام سے سفر کر سکتے ہیں اور دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیونٹی بائک ہے نا یہ آپ کا پانچ سے چھ ہزار پر پر منت سیو کرتی ہے بالکل ایسے ہیں آپ جب پیٹرول بائک لیتے ہیں تو اس پہ پانچ سے چھ ہزار منتھ لی خرچ کرتے ہیں پیٹرول موبلائل اس کی ٹیوننگ اور مینٹینس پہ یہ ساری چیز اس میں نہیں ہے نہ اس میں خلاچہ ہے نہ اس کا گیر ہے نہ اس کا کوئی انجن ہے نہ سیلنسر ہے نہ گراریاں ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ یہ مینٹینس فری بائک ہے اس میں تو یہ ہے کہ کسٹمرز کو کافی زیادہ بینفیٹ ملے گا جی بالکل آنے والا وقت آنے والا وقت سمجھے کہ اسی کا ہے میں اس کے ایکزمپل ایسے درطانکسر دوستوں کو کہ جیسے جب سے انویٹر ایسی آیا ہے تو اب پرانا ایسی بیچنا مشکل ہو گیا ہے وہ سکراب کی پرائس پر چلا گیا ہے اسی طرح سے جب یہ الیکٹرک بائک آم ہو جائے گی پاکستان میں تو یہ دیکھئے کہ پیٹرول بائک کو بیچنا مشکل ہو جائے گا وہ ایک سکراب کی پرائس پر چلی جائے گی ٹھیک ہو گیا اور مجھے بتائیں سر کہ آپ کا یہ جو شوروں میں کتنی بائک سیل ہو رہی ہیں مطلب کیا سیلنگ چل رہی ہے آپ کی مطلب کس طرح کے لوگوں کا کیار ہو جانا لوگ خرید رہی ہیں یا نہیں خرید رہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ بالکل ٹھیک اصل میں کہا کہ جولٹا بائک چونکہ پاکستان میں نمبر ون پہ آ رہی ہے اس لحاظ سے کہ ان کے علاوہ کسی کے پاس لیسنس نہیں ہے ہمارے شوروم کی جہاں تک بات کرے تو ہمارے شوروم میں ہم جولٹا کے ڈیلر بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں اس وقت آویلیبل جتنے بھی موڈل ہیں جس میں الیکٹرک بائک الیکٹرک سکوٹی سپورٹس بائک اور تھری ویلر جو معذور لوگوں کے لیے بچوں کے لیے لیڈیز کے لیے ہر قسم کی ورائیٹی ہمارے اسی شوروم میں موجود ہے ماشاءاللہ مجھے بتائیں سر اگر اس کی بیٹری خراب ہو جائے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کے مطلب اس کی کچھ سرورس ویلیبل ہے آپ کے پاس یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا موسٹلی جو سیل کر رہے ہیں الیکٹرک بائک ان کا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ وہ جب کوئی کسٹمر خرید لیتا ہے دو دن دو دن بعد دس دن بعد مہینے بعد اگر اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے یا خدا نہ خستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس صورت میں اس کسٹمر کو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کہاں جائے اس کی رپیرنگ کروانے بلکل ایسے ہم نے اس کا ارینجمنٹ یہ کیا ہے اسی شوروم کے نیچے بیسمنٹ کے اندر پورا ہم نے سروس سنٹر بنایا ہے جس میں نہ کہ صرف ہم سے خرید دی ہوئی بائک آپ نے کہیں سے بھی کوئی بائک خرید دی ہے الیکٹرک چاہے وہ بچوں کی ٹوائز بائک ہے کارز ہیں یا بڑی الیکٹرک بائک سپورٹس بائک کوئی بھی وہ رپیرنگ کے لیے آپ ہمارے پاس بڑے آرام سے آ سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ سروس دیں گے ایون کے ہم ہوم سروس بھی پروائیڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا مطلب جو لوگ گبر آتے ہیں کہ الیکٹرک بائک ہے ہم پہ یہ پرابلم آ سکتی ہے یہ ان کی سروس ہم کہاں سے کروائیں گا تو یہ پریشانی جو لوگوں کی یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ سیونٹی کی جو ہماری کلچر بائک ہے وہ تو آلڈا ڈی آپ کے پاس ہے تو اس کے علاوہ کونکون سے آپ کے پاس ورائیٹیز پڑی ہوئی ہیں الیکٹرکس بائک میں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بدایے گا ابھی چند دنوں تک اسی سیونٹی کو ابھی اس میں ڈرائی بیٹری ہیں اس کی پرفارمنس کو مزید بیتر کرنے کے لئے اس کے اندر جو نلیتھی مائن بیٹری انسٹال کی گئی ہے وہ نیا مائڈل ابھی چند دن تک آنے والا ہے اس کے بعد ایک ون ٹو فائیو کا مائڈل ہے جولٹا کا وہ بھی چند دن تک آنے والا ہے سپورٹس بائک اور جو سکوٹی ہے سب جولٹا کے مائڈل نئے بھی آنے والے ہیں اور چند دن تک انشاءاللہ اس وقت ہمارے پاس جولٹا علاوہ دوسری کمپنیوں کی بھی تمام بائک اگر آپ کے کیمرہ مند دکھانا چاہے تو اس طرف میں دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس سپورٹس بائک ہے اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں اگر کسی کے پاس اس طرح کوئی بائک ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بیجے تاکہ میں پتا چلے لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ سپورٹس بائک ہمارے علاوہ کسی کے بعد پاکستان میں موجود نہیں ہے اس کے بعد آجیں کہ یہ ہم ہمارے پاس سکوٹیز ہیں سکس ففٹیز کو کہتے ہیں یہ سکوٹی بہترین ہے لیڈیز کے لیے ایجل لوگوں کے لیے بہترین چیز ہے کہ اس میں میں بتا دیتا ہوں اس میں کیلس انٹری ہے انٹی تھے سسٹم ہے اس کی ڈسک بریک ہے اس کا الائیو الائیو ویل ہے اور جو انا ٹیوب لس ٹائر ہے اس میں وہ فنکشن جو ایک جدید کار میں جو آٹو کار میں ہوتے ہیں وہ سارے اس میں فنکشن ہے صرف چھاتر نہیں ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ مینی کار کی ڈرائیو دیتی آپ کو ماشا اللہ اسی طرح سے آپ آگے آجائیں کہ یہ ہمارے پاس تمام کلر موجود ہیں اور ہمارے پاس آجائیں یہ ایک لیوش کا موڈل ہے اس طرف آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سکس فیفٹی میں لیوش موڈل ہے اس کے اندر یہ ہمارے پاس کلر موجود ہیں اس وقت اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ بھی اور کلر ہیں جو ہمارے پاس سٹاک میں موجود ہیں یہ سیم کپیسٹی اس بائک کی ہے سکس فیفٹی یہ سکسٹی سے سیونٹی کلومیٹر تک ڈرائیو ہے ایک چارجنگ کے اندر چار سے پانچ گھنٹے میں رات کو چارج کریں اور ڈے ٹائم اس کو بڑے آرام سے ایر ڈرائیو کر سکتے ہیں لیڈیز کے لیے اور بچیوں کے لیے اور ینگ بچوں کے لیے بہترین موڈل ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ آجائیں یہ ایک اس کو کہتے ہیں ہم تھری فیفٹی یہ سکول گوئنگ بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے بہترین چیز ہے یہ اور اس کی پرائس بھی بڑی کم ہے اور ہمارے پاس یہ سب سے زیادہ بکھنے والی بائک ہے ماشاءاللہ سر ہمیں سکوٹیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کی کیا پرائزیز ہیں آپ کے بعد یہ جو سکوٹی ہمارے پاس یہ لاسٹ ہم جانا ویسے ایک لاکھ دس ہزار کی ہم سیل کرتے ہیں لیکن جو کسٹمر آپ کے تھرو اس ویڈیو کو تھرو آئیں گے ہم ڈائریکٹ ان کو ایک لاکھ کی پرائس دیں گے اور فائنل اس پرائس میں دے دیں گے ادر وائز ہم جو کسٹمر آ رہے ہیں ہم ایک بیس سے شروع کرتے ہیں ایک لاکھ تک سیل کرتے ہیں لیکن آپ کے آنے سے ڈائریکٹ ہم ایک لاکھ کی دے دیں گے جی تینکیو سو مچ تو آگے بڑھتے ہیں جو ہماری کلچر بائک اس کی پرائس کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ انس کی کیا پرائس دے رہے ہیں یہ لوگ دیکھئے جیس کی پرائس جب یہ لانچ کی گئی تھی بائک اس کی ایک لاکھ رن پر پرائس تھی نائنٹی نائن تودر نائن ہنڈ کمپنی نے ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اور گورنمنٹ کا انشیٹر ایسے کہ عمران خان صاحب نے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے کوئی بھی آئے تو ایٹی ٹو فائی و انڈر پاکستان میں کہیں سے بھی لے سکتا ہے اور ہمارے پاس اس کے سٹاک موجود ہے ماشاء اللہ تو ہمیں بتائیے کہ سر آپ کے پاس یہ جو سکوٹیز کھڑی ہیں ان کی پرائس کے بارے میں بھی آپ ہمیں بتا دیں ہمارے پاس یہ ہے یہ جو سکوٹی ہے پاکستان میں آم آویلیبل جو سکوٹیز ہیں وہ یہ والی ہے یہ دیکھئے یہ والی ٹھیک ہے ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ سکوٹی پاور میں بھی زیادہ ہے اور اس کا موڈل یہ ٹونٹی ٹونٹی موڈل ہے ٹھیک ہے وہ ٹونٹی ایٹین موڈل ہے ٹونٹی ٹونٹی موڈل ہے اس کی پرائس ایک لاکھ پچیس ہزار ہے اور اس کی ایک لاکھ پندرہ ہزار ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم آپ کو آگے اور دکھاتے ہیں آپ آئیے تشریف لائیے ایدھر ایدھر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹھری ویلر ہیں ہاتھ اور وہ محضور لوگ جو اپنی ٹانگ کی وجہ سے محضور ہیں یا اپنا بیلنس نہیں برقرار رکھ سکتے تو ان کے لیے بہترین ہمارے پاس ہے اس کو کہتے ہیں ٹھری ویلر ٹرائ سائیکل اس پہ وہ بندہ محضور بھی خود بھی ڈرائیو کرے اور اپنے ساتھ ایک گھر کے کسی فرد کو وائف کو بیٹھا کے بھی کہیں بھی آنا جانا آسان ہے اس کے لیے بلکل یہ تو بڑی زبردست چیز ہے اس میں یہ ہے کہ جو محضور لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ جو ایوز حلت مل جاتی ہے کہ وہ ایزی سے ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ بٹھا بھی سکتے ہیں اس کوٹی پہ اور اس کے لیے میں کہوں گا کہ جو محضور لوگ آئیں گے ہمارے پاس خریدے ہیں ان کو ہم سپیشلس پہ ڈسکونٹ بھی دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آگے آئیے ہمارے پاس ادھر یہ ہمارے پاس دیکھئے یہ ہمارے پاس الیکٹرک سائیکل موجود ہے جس کی پرائس تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے اور یہ ویسس کا فورٹی تھاؤزنڈ پرائس لیکن ہم تھرٹی فائیو میں دے دیں گے اگر آپ کے تھرو کو بندہ آتا ہے تو یہ تھرٹی فائیو کلومیٹر ایک ڈرائیو ایک چارجنگ کے اندر چلتا ہے اور ٹوانٹی فائیو سے تھرٹی کی اس کی سپیڈ ہے اور اس میں یہ ہائیویڈ سائیکل ہے ماشاءاللہ کہ آپ اس کو الیکٹرک بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو بڑے آرام سے پیڈل سے بھی ڈرائیو کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹی فائیو فیفٹی سکوٹیز ہیں اور پھر اس کے بعد آ جائیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک ایٹلس کمپنی کا ایٹلس کمپنی کا الیکٹرک سائیکل ہے جو کہ سٹوڈنٹس کے لیے پانچویں کلاس سے لے کے میٹر تاکہ بچوں کے لیے بہترین گفٹ ہے کوئی والدان اپنے بچوں کو لے کے دینا چاہے تو بڑے آرام سے وہ ایک دن چارج کر کے چار سے پانچ گٹ ان کے لیے بڑے پیارے پیارے دکھائیں گے یہ الیکٹرک میں ہے یہ بھی پورا کا پورا الیکٹرک میں ہے یہ کارڈ بائیکس اور یہ تمام توائز جو ہے نا الیکٹرک میں ہے یعنی کہ ہمارا شو روم جو ہے نا پورا الیکٹرک شو روم ہے الیکٹرک بائیک اور الیکٹرک سکوٹی اور ہر قسم کی ورائیٹی مجود ہے ماشاءاللہ آپ کے پاس الیکٹرکل بائیکس اور جو بچوں کی گاڑییں ان کے لحاظ سے آپ کے پاس تمام ورائیٹیز مجود ہیں بالکل مجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم سروس سنٹر وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا سروس سنٹر ہم نے فوری طور پر اس کو آپریٹ کر دی ہے تاکہ چاہے بچوں والی گاڑی ہیں چاہے بڑی گاڑی ہیں کوئی بھی رپیرنگ چاہے ہم سے خرید دی گئی کہیں سے بھی خرید دی گئی ہے بڑے آرام سے ہمارے پاس آئیں ہم ہوم سروس بھی دیں گے اور یہاں لے کے آئیں تو ہم ان کو بلکل رپیر کر کے دیں گے انشاءاللہ اور مناسب پرائیس میں جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ الیکٹرکس بائکس سکوٹیز جو ہیں ہیوی بائکس جو ہیں ان کے پاس مجود ہیں یہاں تکے جو بچوں کی بائکس ہیں چھوٹی گاڑی ہیں وہ بھی ان لوگوں کے پاس مجود ہیں تو ساری سروسز جو ہیں ان کے پاس اویلیبل ہے اگر کوئی چیز آپ خریدتے ہیں کوئی بائک خریدتے ہیں کوئی سکوٹی خریدتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کوئی سروس کا عشو آتا ہے تو وہ بھی ان لوگوں کے پاس اویلیبل ہے سروس کی جو سہولت ہے وہ بھی ان کے پاس اویلیبل ہے اور ان کے پاس ہوم سروس کی جو سہولت ہے وہ بھی اویلیبل ہے اگر آپ لوگ کہیں پہ مطلب اپنی گاڑی نہیں بجوا سکتے تو یہاں پہ ان کے پاس جو ہے یہ بھی سروس ہے کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ آپ لوگوں کے گھر جا کے تو آپ کی گاڑی کی سروس کر سکتے ہیں اور چھوڑی سی بات اور ایڈ کروں گا میں یہ کوئی بندہ ہم سے بائک آٹ آف سٹی بھی خریدنا چاہے ہم اس کو ڈلی ہوم ڈلیوری بھی دے دیں گے ماشا اللہ تو جی تو آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی آٹ آف سٹی سے بھی ان کے پاس کوئی بائک خریدنا چاہتا ہے تو جو آٹ آف سٹی جو ہے وہ بھی ہوم ڈلیوری جو ہے یہ کرتے ہیں تو بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے بہت شکریہ سرم بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی تو ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو ہم نے ہماری جو کلچرل الیکٹرک بائک ہے وہ آپ لوگوں کے دکھائیہ اسکار روی بھی کروایا تو اس کے ساتھ سا دن کے پاس ماشا اللہ دیکھیں کتنی پیاری بائک کھڑی ہے یہ ہیوی بائک ہے ریپسول کے ریپلک ہے تو اس کے بارے میں بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے سر آپ آگے آگے ہیں سر ہمیں یہ جو آپ کے پاس کھڑی ہے ماشا اللہ بہت پیاری بائک ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سی بتائیں اس کی اور اس کی جو بیٹری ہے اس کا کیا سسٹم ہے اور اس کی ہائی سپیڈ کی ہے ٹاپ سپیڈ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں شکریہ ہری میں اس کے مطلب آپ کو بتاتا ہوں یہ سپورٹس بائک ہے اور یہ سپورٹس بائک جو ہے اس میں اس میں چھ بیٹری ہیں بارہ وولٹ کی سیوڑی ٹو وولٹ میں جو ہے اس کی کپیسٹی ہے اور یہ اس کی ٹاپ سپیڈ جو ہے وہ ایک ہندر کلومیٹر تک ٹاپ سپیڈ ہے اور اس کی جو ایک چارج کے اندر ہے وہ وان ٹوانٹی سے وان ٹھرٹی کلومیٹر آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ دیکھئے اس کی اس میں جو ہے اس کی ڈسک بریک ہے ڈبل سائٹ ڈسک بریک ہے اور اس کے علاوہ اس میں یہ یہاں پہ اس کی بیٹریز ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کی جو یہ موٹر ہے اس کی جناب تین ہزار وارٹ کی موٹر ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ کہتے ہیں ہم کہ یہ کیسے ہم اس کو چونکہ یہ سی سی میں نہیں آتی تو سیونٹی ٹو وارٹ میں آتی ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی اس کی جو سٹنگ کپیسٹی ہے دو لوگ اس پہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں بڑے آرام سے دیکھئے اس میں چونکہ سپورٹس بائک امومن ایک آدمی ڈرائیو کے لیے ہوتی ہے بلکل ایسی دوسرا جب بیٹھتا ہے تو وہ ذرا انچائی پہ بیٹھتا ہے لیکن اس کے ڈرائیو کا مزہ بلکل اچھا تو سارا میں اس کی تھوڑا سا پرائز کی بار میں بتائی گا کہ اس کی کیا پرائز ہے آپ کے پاس اس کی پرائز ہم نے جو اپنے شو روم پہ رکھی ہے وہ رکھی ہے ٹری ایٹی فائی ہماری فائنل پرائز ہے ٹری ایٹی فائی ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم چونکہ مطلب کے انٹروڈیوز کرونا چاہتے ہیں اور آپ کے وساطہ سے کوئی آتا ہے ہم ٹری فیفٹی میں یہ بائک انشاءاللہ فائنل میں دے دیں گے تو جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ریپسن سے آپ اگر یہاں پہ کوئی بائک خریدتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ کافی ڈسکونٹ بھی دیں گے سر تو اس کے ساتھ آپ لوگوں کو بائک کا تھری سکسٹی جو ہے وہ بھی دکھاتے ہیں بھی دکھاتے ہیں جی تو ناظرین ابھی ان بائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آپ کا نام کیا ہے نیسار احمد سار احمد آپ یہاں پہ ان کے مینیجر ہیں میں یہاں پہ پارٹنرشپ پہ کر دیں گا ہوں یہاں پارٹنر بھی ہوں دونوں بھی کام کر رہا ہوں اچھا تو ابھی ہم اس بائک کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھیں گے مجھے بتائیں یہاں یہ سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اس کا بیٹری کہاں سے پتا چلتی ہے کہ کتنی ختم ہو گئی ہے کتنی رہ گئی ہے ٹھیک ہے میں سب سے پتا ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ جو چابی لگی ہے یہ صرف میٹر یہ صرف لائٹ اور ہینڈل لاک کے لیے لیکن اس کی سٹارٹنگ یہاں سے ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ سٹارٹ ہو گئی ہے یہ اس کے اوپر آپ میٹر شو کر رہے ہیں اس کو کہ یہ بیٹری بتا رہے ہیں کہ یہ کتنی بیٹری اس میں واقع ہے اور اس کے بعد جب یہ سوچ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ گاڑی سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ دکھا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ سٹارٹ ہے جی ٹھیک ہوگیا ہے یہ سپیڈ اس میں ہے ایکو سپیڈ ہے اگر اس پہ آپ رکھیں گے تو اس پہ 80 کلومیٹر آپ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو ہائی سپیڈ پہ لے جائیں گے تو یہ سیونٹی کلومیٹر دو بندے لے کے آرام سے جاتی ہے جی ٹھیک ہوگیا تو اب اس کی ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اس کا کیا ٹیسٹ ہے جی تو بھی اب آپ لوگوں کا ٹیسٹ ڈرائی بھی کر کے دکھائیں گے کہ اس کی روڈ گریپ کیسی ہے اس کا کیا ٹیسٹ ہے اور یہ چلانے میں گیسی ہے ایزی ہے مشکل ہے تو اب میں اس کا تھوڑا سا ٹیسٹ کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جی ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بائک کا ٹیسٹ کیا ہے ڈرائیو کیا ہے اور مجھے ماشاءاللہ بڑا مزا ہے بائک ڈرائیو کر کے اور کافی سموث بائک ہے اور اس کے ساونڈ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کچھ چیز چل رہی ہے جو کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے پاکستان میں اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سے پولوشن جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہوگا پاکستان میں جو کہ الیکٹرک بائک ہے تو اس میں پٹرول جائے وہ نہیں ڈلتا تو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضروری کریں اور اس کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو لازمی پریس کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے تو اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ